یا کنستائن جیسا ہے کہ آپ سب کو پتہ جی کہ آج ہمارا جو تینوں سیٹوں کے اسلامباد کے الیکشن کے سیٹس کے حوالے سے جو کیس تھا جو ہم نے ای سی پی کا آرڈر جو ای سی پی نے آرڈر کیا ہوا تھا ہمارے کیسے میں ایک ٹریبونل جنگ سٹنگ ٹریبونل سٹنگ جیسٹس صاحب کو ہٹا کر اور ایک رٹائر جیسٹس صاحب کو لگایا گیا تھا اس کو چیلنج کیا ہوا تھا اور الحمدللہ وہ آرڈر جو ہے وہ سٹ ای سائیڈ ہو گیا آج اس کو آرڈر کو آنوریبل سیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈ نے میری پیٹیشن کے اوپر جو ہے ڈیسائیڈ کر دیا اور انہوں نے جو یہ ٹرانسفر کیا گیا تھا اٹائر جج کو وہ غلط قرار دے دیا گیا اور اس کو سٹ ای سائیڈ کر دیا گیا اب ای سی پی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کیونکہ ای سی پی نے بغیر وجوہات کے چار دن کے اندر خود پارٹی بن کے میں کہتا ہوں سرعام کہہ رہا ہوں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ممبر نے خود جا کے سیمبلی میں بیٹھا ہے ہمیں اٹھا کے یا ہمیں اندر نہ بیٹھ کے یا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ان کو بہت قریبی رشدار عزیز ہیں سو ایسے نہیں ہوتا ہمیشہ لاؤ پریویل کرتا ہے اور لاؤ ہی کو پریویل کرنا چاہیے سو آج یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اس لحاظ سے آیا کیونکہ ابھی تک پوری ہم نے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں پڑی ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا لیکن جو انہوں نے آرڈر کیا تھا تارک محمود جانگیری صاحب جو سٹنگ ٹرابونل تھے سٹنگ جسٹس اسلام آدھائی کوٹ تھے ان کی جگہ ایک رٹائر جج کو لگانے کا کسی بھی جو آت سے جو ثابت بھی نہیں ہو سکی وہ سیٹ ایسائیڈ ہو چکا ہے وہ اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور ای سی پی کا جو آرڈر ہے وہ واپس دے مارا گیا ہے ای سی پی کو کہ بھائی آپ نے جو آرڈر کیا وہ ہنڈرٹ نہیں ہنڈرٹ ان ون پرسنٹ غلط آرڈر تھا اور اس کی کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں اس کی کوئی لیگل چیزیں نہیں ہیں جو دوسری چیز ہم نے الٹرا وائرس چیلنج کی تھی الٹرا وائرس کے ہاتھ تک ابھی ڈیٹیل آرڈر آ جائے گا کہ ان کے بعد جو اختیار تھا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر بھی آرڈر آ چکا ہے انشاءاللہ جب ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو اس کے بعد ہم ریمیڈی دیکھیں گے کہ اس کی حد تک ہم اس کو چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے وہ ابھی ہم نے ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد علی بھئی الیکشن کمیشن کے پاس ایک تیار ہے کہ وہ ٹرمینل جیج کو چینج کر سکتے ہیں یا پھر کسی ریٹائیڈ جیج کو لگا سکتے ہیں دیکھیں اختیارات تو ان کو بس ہیں کیونکہ ہم نے تو ایکٹ بھی چیلنج کیا ہوا ہے ابھی وہ پیٹیشن فکش نہیں ہوئی جو ایکٹ اس کے تیت کیا گیا تھا جو پہلے آرڈیننس کے تیت بنایا گیا تھا آرڈیننس ہم نے وہ چیلنج کیا تھا لیکن آرڈیننس کے بعد ایکٹ آ گیا آرڈیننس تو خود اپنی موت مر گیا سو اب ای سی پی کے اندر ایک ایشو آتا ہے کہ جب آپ اپوائنٹ کرتے ہیں تو آپ نے چیف جسس سٹنگ کی کنسنٹ لینی ضروری ہے ہم میں کہتے تھے کہ اٹانے کے لیے بھی ضروری ہے نئی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے اب وہ تو آنوریبل اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسسس کا اپنا اشتیار تھا وہ ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نہ کہہ سکتے ہیں ہم تو ججز کو سربلندی کی بات کرتے ہیں ہم تو رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں ہم تو ججز کو ان کا اشتیار دینے کی بات کرتے ہیں اگر اپنا اشتیار خود وہ کسی دوسرے کو سوپنا چاہتے ہیں اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سو وہ بھی آڈر آئے گا تو پتہ چل جائے گا ہم تو کہتے تھے کہ جی ایک لوجیکل بات ہے ایک لیگل بات ہے ٹیکسس کا لاؤ یا سپیشل لاؤ کوئی بھی ہو کہ جب اپوائنٹمنٹ ایسورٹی کے ساتھ کنسنٹ کرنا لازمی ہے تو اس کے بعد جب اس کو اٹھانا ہو اس کے ساتھ بھی کنسنٹ کرنا لازمی ہے اگر وہ اپنا اشتیار اٹھا کے کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو دے دیں خوشی سے میں تو اس پر کچھ بھی نہیں کیا سکتا لیکن ڈیٹیل چیزیں ہیں اس میں ہم یہ کریں گے کہ انشاءاللہ آئے گا تو اس آئرر کو جو ہے ہم گو تھو کروں گا میں خود اور اگر ہم نے سمجھا کہ اس کے بعد ایس پر لاؤ ہماری سمجھ کے مطابق کوئی ڈیفیچنسی ہے اور لیکل ریکوائیمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو اس کو ضرور چیلنج کریں گے انشاءاللہ اچھا علی بکاری صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو تین سیٹے ہیں اسلام آباد کی عام سیٹے ہیں واقعیتاً یہ عدالت سے آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یا پھر یہ وہ چونٹی کی ٹانگ میں رسہ ڈالنے والی بات ہے دیکھو یار چونٹی کی ٹانگ میں رسہ صحیح بات نہیں ہے ہاتھی کے ناک میں چونٹی والی بات ضرور ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اساتھی کی موت ہوگی فارم سنتالیس والے کی اور اس کی شروعات اسلام آباد سے ہوگی ان کی سیاسی موت ہوگی یہ سیاسی بونے جو ہیں یہ جو چھوٹی سیٹوں پہ سوری بڑی سیٹوں پہ چھوٹے ظرف کے لوگ بیٹھ گئے ہیں الٹی میڈلی ان سب کا انجام یہی ہوگا کہ یہ نہ گھر کے ہوں گے نہ گھاٹ کے ہوں گے ان کو نہ عوام تسلیم کرے گی نہ یہ کسی سیمبلی آل میں بیٹھنے کابل رہیں گے اور نہ ان کے اپنے گھر والے ان کو اپنا ماننے کا اقرار کریں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا بہت جالد انشاءاللہ دیکھو یار بات یہ ہے کہ جو ازادی ہے نا حقیقی ازادی وہ قربانیوں سے ملتی ہیں اور قربانیاں دے کے حقیقی ازادی اصل کرنا ایک دن کا میٹر نہیں ہے میرا لیڈر عمران خان دوسرا سال شروع ہو گئے جیل میں ہے ہم اس کے پیچھے دو سال سے دائیس سال سے جدوجہد کر رہے ہیں ہم نے ڈنڈے کھائیں ہم نے ماریں کھائیں ہم نے پیپر سپری آنکھ ہوتا پڑا گیا ہمیں پرچے دیئے گئے ابھی بھی پانچ پرچے ابھی چلسے کا پرچے ایک میرے پر دے دیا گیا کیا ہو جاتا ہے اس لیکن قربانی تو دینی پڑتی ہے اگر میں کہوں کہ میں قربانی نہیں دوں گا میں سفر نہیں کروں گا اور اکیقی ازادی آ جائے گی ایسے نہیں ہوتا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور ازادی کی اس کی لاکھوں لوگوں نے جانے دی اس کو بچانے کے لئے بھی لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جو جانے دیں گے ایسی بات نہیں ہے آپ نے اس قربٹ حکومت کا اس فارم سنتالیس حکومت کا اس دو نمبر حکومت کا یہ جو ڈاکہ زنی سے آئی حکومت ہیں ان کا جو امینڈمنٹ بل ہے وہ تو دیکھنی ہے نا مسعودہ نہ پتا ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر کو نہ پتا ہے لاو منسٹر کو کون سا صحیفہ ہے بھئی کہاں سے آ گیا یہ اور اس میں سب سے چیز تین ایلیمنٹس کیا ہوں اس کے میں آپ کو کرکس بتا دیتا ہوں جو میں کل ایک پروگرام میں تھا تو مجھے جمعیت علماء اسلام کے قفایت اللہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں میرے ساتھ ان سے مجھے ملا ہو اور اس کے اندر نمبر ون فنڈمنٹل رائٹس کی اوپر قدگن لگائے گی آرٹیکل ون نیٹی نائن آرٹیکل ایٹ آرٹیکل سیونٹین جو بنیادی حقوق لوگوں کے اس کے اوپر زباہ کر دیا گیا نمبر ٹو عدلیہ کی اوپر مکمل جو ہے اس کو جو ہے پابند سلاسل کرنے کی بارے میں بات کی گئی اس کو ایک سبورڈینیٹ ادارہ بنانے کی بات کی عدلیہ سبورڈینیٹ ادارہ نہیں ہوتا عدلیہ بیسک پلر جو آپ کے کسی بھی سٹیٹ کے پلر ہوتے ہیں اس میں ایک مکنمہ ایک عدلیہ ایک انتظامیہ تین چیزیں ہوتی ٹھیک ہے یہ تین چیزیں پلر آف تا سٹیٹ ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے مطاعت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کا اپنے پیرامیٹرز ہیں ان کے اپنے آربٹس ہیں اس کے اندر وہ کام کرتی سو دوسرا قدگن جو لگائی گئی وہ لگائی گئی آپ کی اس کی اوپر عدلیہ کی اوپر اس کو مطاعت کرنے کی بات کی گئی اور انتہائی بھیانک قسم گئی ہے اس کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو مارشلاغ کے دور میں مجھے تو وہ ایک ایٹھ ایمینڈمنٹ آئی تھی جنرل زیاؤلہ کے دور میں جس میں ففٹی اے ٹو بی اور اس طرح کی چیزیں ہیں تھی یہ تو اسی کا ڈوب مرنا چاہیے ان جو اپنے آپ کو سو کالڈ پولیٹیشنز کہتے ہیں سیاسدان کہتے ہیں جس کو ٹیبل نہیں کر سکے وہ جس پر ڈسکس نہیں کر سکے وہ ایسے لاو منسٹر کو ڈوب کے مار جانا چاہیے ویسے لاو منسٹر صاحب تو کسی بار میں بھی جانے کے قابل اب نہیں رہے یہاں پر لوگوں کو بلاغے کرتے ہیں ادرہا ہو جائیں تو صحیح ان کو بار رب کو پتا چلے کہ ان کے اپنے حالات کیا ہیں ان سے لوگ اور ان سے وقلا برادری نفرت کتنا کرتی ہے بار جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سیولائز ڈیشن میں بار کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور لاو منسٹر کو پیغام دینا چاہتا ہوں لاو منسٹر صاحب رینٹ آبار کوئی نہیں ہوتی جا کے پیسے دیں اور بار کے پریزیڈنٹس کو ساتھ رکھ لیں بار جو ہے وکیلوں کے اوپر ہوتی ہیں اور وکیل کونسٹیوشن لوگ ہوتے ہیں جو کونسٹیوشن لے کے چلتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا بہت سی اور پارٹیاں بھی سمر سوٹ کریں گے ان کی اپنی پارٹیوں میں سے لوگ اس پر سائن نہیں کریں گے ہلی بھئی ابھی بلاول پٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کچھا ڈرافٹ تھا اور دوسری جانبہ آپ نے بات کی ایک تو اس پر کومیٹ کر دیں اور دوسرا آپ نے کہا ریاست کے تین ستون ہوتے ہیں اور تین میں سے تقریباً اس وقت تا جو دو ستون ہیں چوتھا ستون صافت کا تو وہ تو ویسے ہی گر گیا اور دو ستون گر جائیں گے تو دو ستون پر ریاست قائم رہ سکے گی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چھت چار پلرز پر ہوتا ہے دو پلرز میں چھت نہیں ہو سکتا ٹیڑا ہی ہوتا اور گرتا ہی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ دو ستون جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی گراتا ہے سو جب تک یہ چھت پراپر بیلنسٹ نہیں ہوگا اور آپ کا یہ پلرز چاروں کے اوپر ورڈن نہیں آئے گا کام نہیں چل سکتا دیکھیں کوئی بھی ملک میں نا لائف کی سیکیورٹی زندگی کی اور پراپرٹیز کی سیکیورٹی جان و مال کا تحفظ یہ دین اسلام میں یہ شریعت محمدی میں یہ مدینہ ریاست مدینہ میں اور ریاست پاکستان میں منڈریٹری ریکوئرمنٹ ہے کانسٹیوشن ہمارا کہتا ہے عزت جان و مال کا تحفظ عزت جان و مال کا تحفظ اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ہر لحاظ سے ملنے چاہیے جو بھی پاکستانی ہیں اس کا رائٹ ہے یار یہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا موسیقی موسیقی